صحیح مسلم کی حدیث میں آنا ہے کہ جب درجال نمدار ہوگا تو وہ چالیس دن کے لیے آئے گا ایک دن اس کا وہ ایک سال کا ہوگا ایک دن جو ہے وہ ایک منینے کا ہوگا ایک دن جو ہے وہ اس کا ایک ہفتے کا ہوگا اور باقی سارے دن، جو ہے 37 ڈیس وہ تمہارے عام دن میں ج mixedن ہوگی تو یہ درجال کی دنیا میں آنے کی مدد ہے کہ اس کا جو پہلا دن ہوگا وہ ایک سال کا ہوگا دوسرا دن جو ہے وہ ایک منینے کا ہوگا تیسرا دن جو ہے وہ ہفتے کا ہوگا اور باقی پر 37 ڈیرز آمدن اجسر ہوں گے اس سے آپ پر ناظر رکھا سکتے کہ وہ کتنا آپ سے زمین کرے گا دجال کے بارے میں ایک بشمار حدیث ہے میں مختصر آپ کو ان کے بارے میں بڑھا دیتا ہوں گے کیا حدیث میں ملچڑ ہے یہ بتا گیا کہ اس کی ایک آنگ ہوگی وہ اپنی دائیں آنگ سے اندہ ہوگا اور لیفٹ آنگ سے دیکھ سکتا ہوگا اور وہ بھی آنگ تھوڑی سی دھدلی سے ہوگا اور یہ جو دائیں آنگ کے اس کی یہ ایسے ہوگی جیسے جیسے انگول کی طرح بلکل ابری پر باہر آئی ہوگی اس کی رنگت جو ہے وہ فیئر ہوگا فیئر کم لیکشن ہوگا اس کا یا ریڈش یعنی اربی دوبان میں ریڈش سکنٹ ہوں اس کی لیٹش سکتا ہے اس کی لیٹش سکتا ہے اس کی لیٹش سکتا ہے باہر اس کے گھنگریادے قسم کے باہر ہوں گے ایک بہت ہی مسکلی فیزیک کا مالک ہوگا لیکن ہائٹ میں چھوٹا ہوگا ہائٹ اس کی بہت بڑی نہیں ہائٹ میں چھوٹا ہے لیکن بہت مسکلی فیزیک ہے اور اس کی گردن جو ہے وہ بہت چھوڑی ہوگی اور جب کھڑا ہوگا تو ایسے ٹاکے پھیلا کے کھڑا ہوگا اور اس کے ماتے کے اوپر کافہ آؤ دکھا ہوگا اور ہر ایمان والد جو ہے وہ بڑھ لے گا کہ اس کے ماتے پر گلے گا تو دجال تو ہے وہ کسی نظام کا یا ٹیلیویزن کا یا موائل مون کا نام نہیں ہے دجال ایک ایکچولی اللہ تعالی کی محلوب ہے